متنازع شہریت قانون کے خلاف احتجاج تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے موڈی مخالف نعرے بھارت کے کوچے کوچے میں گونجنے لگے ہیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں آر ایس ایس کی گنڈا گردی کے خلاف احتجاج میں انڈیا گیٹ پر بھارتی خاتون نے فری کشمیر کا نعرہ لگا دیا ادھر طلبہ گروپس کے مابین جگڑوں میں بارہ سے زائد افراد زخمی ہو گئے موڈی سرکار شہریت کے متنازع قانون کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دمانے کے لیے اوچھے ہتھکنڈوں پر اترائی مسلمانوں کو چن چن کر تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے مسلمانوں کے گھروں اور طلبہ کو یونیورسٹی میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس میں اب تک متعدد افراد جامحق اور درجنوں جیلوں میں قید ہیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں آر ایس ایس کے حملے کے بعد موڈی کے حامی اور مخالف طلبہ گروپوں کے مابین تازہ جھڑپوں میں بارہ سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں جس کے خلاف ہزاروں افراد نے انڈیا گیٹ پر احتجاج کیا جس میں خاتون نے فری کشمیر کا نعرہ لگا دیا فری کشمیر کا نعرہ لگانے والی خاتون نے بھارتیوں کو خون کے آنسو رولا دیا طلبہ نے موڈی سرکار کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ موڈی طلبہ کی آواز نہیں دبا سکتے دوسری جانت دلی پولیس نے آر ایس ایس کے گھنڈوں کے بجائے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے صدر سمیت انیس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا موڈی سرکار کے اس غیر جمہوری اقدام کو سخت انقید کا سامنا ہے بولی وڈ حسیہ بھی اس سلسلے میں اپنی بات رکھنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں بولی وڈ اداکارہ دپیکا پوڈوکون نے بھی طلبہ کے ساتھ بھرپور اظہاری اجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ ہم اپنے حقوق کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں مواشرے میں تبدیلی کے لیے سڑکوں پر نکلنا چاہیے